پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے آئے ہوئے کینیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ کیا اور دوسرا آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عزمہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادی ہوئی چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا اس کے علاوہ جو ان کے راستے میں رکاوٹیں ہائل کی گئیں وہاں پہ نومینیشن پیپر کھیچے گئے لوگوں کو اٹھایا گیا ہر طرح کے حربیں استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے اپنے کئی ڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنرے حروف سے لکھا جائے گا اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں عدالتیں انصاف دے رہی ہیں لیکن ساتھی ساتھ میں ہمیں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے دو مرحلے تھے ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارز کی طرح گر رہے ہیں اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدد کا کیس اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک تبیح حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشنشپ پہ کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے منیج کرنا ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے ان کو ہرایا گیا ان کا منڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے یہ ہمارا دوسرا حدف ہے یہ حدف ہماری جمبوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ منڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھے ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمن عمران خان پہ جس کی استقامت جس کی ضرورت جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن سلام ہے اس کے سبر کو اس کی استقامت کو اور اس کی جو جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے یہ جو سیاسی استقام ادم استقام ہے یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے جو کہ اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے وزیرِ عظم عمران خان عمران خان باقی جو باقی لیگل ایسپیکٹس ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ عطا تارن نے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں کہ بڑا دکھ ہوا عظم تارن کہ انہوں نے بجائے اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا ایک کشادہ دلی سے قبول کرتے انہوں نے مختلف قسم کی توجیہات دی ہیں انہوں نے مختلف قسم کی آرگومنٹس دی ہیں جس میں کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لائر ساتھی کومنٹ کر سکتے ہیں سلام میں صرف ایک بات ایک بات کروں گا ایک بات کروں گا کہ جتنے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں ساروں کو شکرانے کے نوافع لدا کرنے چاہیے شکریہ اور 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 میں اس میں ساتھی ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں خاص طور پر خواتین ان کو فل فور رہا کیا جائے اور جتنے بھی ان کے خلاف جھوٹے مقبع بنے کی ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں وہ ختم کیے جائیں جی سلام جی بہت شکریہ